لوگ اس بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ ہماری سماعت کو کچھ نہ ہو جائے ہماری نگاہ کو کچھ نہ ہو جائے ہیلتھ کانشس ہوتے ہیں بہت تو اپنے جسم کی حفاظت بھی عبادت ہے تاکہ آپ اچھے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح و شام یہ کلمات پڑھتے سنا کرتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول تھا کہ آپ بھی صبح و شام اپنی صحت اور اپنے کانوں اور نگاہوں کی خاص طور پر آفیت کی دعا کرتے تھے اس میں صحت بھی شامل ہے اور اس میں غلط استعمال سے بچنا بھی شامل ہے کیا لہا ہم کانوں سے حرام چیزیں نہ سنا کریں اور آنکھوں سے حرام دیکھا نہ کریں ان کو آفیت میں رکھ کے ایمان ہمارا باقی رہے اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم اے اللہ عافنی فی بدنی میرے بدن میں آفیت رکھ یعنی آفیت میں رکھ مجھے میرے بدن کے اعتبار سے یعنی میرے جسم کو اپنی آفیت میں رکھ اللہم عافنی فی سمعی اے اللہ میرے کانوں کو آفیت میں رکھ یعنی کانوں کو تکلیف نہ پہنچے اللہم آفینی فی بسری اے اللہ میری نگاہوں کو آفیت میں رک میری میری نگاہ کو تکلیف نہ ہو لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں